اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں clinical psychologist to be حفظہ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل which is life is all about beauty and Islam میں اپنی اس چینل life is all about beauty and Islam میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گی اور خوشی خوشی اپنے گھروں میں آباد ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش اور آباد رکھیں اور آپ اپنے گھروں میں میرا پیار بھرا سلام ہے آپ دنیا کے جس کارنر سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں تو ویورز آج ہم ریسپی بہت ہی مزیگی اور جھٹ پر ریسپی بنانے والے ہیں بہت ہی ایزی سے بن کبابز بنائیں گے اور ان کو رکھیں گے ہم برگرز میں تو برگرز بنائیں گے آج ہم چکن برگرز بنائیں گے اور اس کے لیے جو جو ریسپی مجھے چاہیے میں نے کچن کاؤنٹر پر رکھ لی ہے اس کے لیے جو جو انگریڈینٹس مجھے چاہیے سوری وہ میں نے اپنی کچن کاؤنٹر پر رکھ لی ہے اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام ریسپی کی چیزیں بتاتی چاہتی ہوں اور آپ دیکھتے جائیے گا سب سے پہلے میرے پاس یہاں پر کٹا ہوا زیرہ ہے تو آپ نے زیرہ پاوڈر لینینا اس کے ساتھ میرے پاس دھنیا کٹی نی ہے وہ آپ نے لینینا ہے ایک چائے کا چمچ لال میچ فاؤڈر ہے اس کے ساتھ نمک ہے اور چار ٹیبل سپون میرے پاس کاؤن فلار ہے اس کے ساتھ یہاں پر ادرک ہے میرے پاس وان ٹی سپون وان ٹی سپون ہی لیسن ہے یہاں پر لیمن جوز ہے ایک سکویز کیا تھا اچھا بڑا لیمن اس کے پاس یہاں پر میرے پاس کھیما ہے جو کہ آدھا کلو کے قریب ہے تو یہ تمام سارے انگریڈینٹس آپ نے دیکھ لیے اب ایک ایک کر کے میں تمام انگریڈینٹس ایڈ کرتی چاہتی ہوں اور آپ دیکھتے چاہیے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پر یہ دیکھئے کہ تقریبا تقریبا میں نے یہاں پر ہاف ایک ٹیبل سپون مطلب ہاف ٹیبل سپون اور وان ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر وہ جو زیرہ پاؤڈر ہے وہ ڈالا تھا اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر میں نے یہ ڈال دی جا رہی ہوں تمام پر چیزیں جس میں دھنیا پاؤڈر ہے اس کے بعد لہسن کا پیسٹ ہے ادرک کا پیسٹ ہے تو یہ تمام تر چیزیں میں نے ڈالتی چاہیے اور پوائنٹی آپ لوگ کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر ایک عدد انڈا ایڈ کر دیا اور انڈے کے بعد چار ڈیبل سپون میں نے یہاں پر کون پر آئیڈ کیا اب آپ کو اس کو چاپر میں چاپ کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت اچھا سا فائن سا مسالہ اس کا بن چکا ہے اور میں اس کو بہت ایزی سی ریسپی ہے جو عام طور پر ہمیں بزار سے بن ملتے ہیں آپ بن لیجئے اور اس کے اندر وہ دیکھیں بند بھی میرے پاس پڑے میں ہے تو بن آپ لیجئے اور بن لینے کے بعد یہ بہلا مسالہ بنائیے اس کا کیمے کا اور کیمے کا مسالہ بنا کے آپ نے ان کی ٹکیاں بنا لینی ہے جیسے میں آگے آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے اب اس میں جو ڈیکسٹ ایڈیویڈنس ڈالوں گی وہ ہے سبس میرچ اور دھنیا لیوز دھنیا لیوز آپ نے آئیڈ کرنے اس کے ساتھ آپ نے لیمن جو سکوئیز جو ہوا تھا وہ آپ نے آئیڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا یہ تمام انگویڈنس آپ نے مکس کیے بہت ہی جھٹ پٹ بنتے ہیں بہت ہی جلدی جلدی ریسپی بننے والی ہے بس آپ نے اب ان کے کباب بنانے ہیں اور کبابوں کو آپ نے اس طرح سے بنانا ہے کہ آپ کے کباب ٹوٹے نہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ریسپی میں آپ کے کباب جو ہے وہ زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سخت نہ ہو تو ان کو بہت زیادہ مت پکائیے گا بس نوملی سکس ٹو سیون منٹس کے لیے آپ نے پکانا ہے اور اس میں آپ کے ہو جائیں گے اگر آپ زیادہ اس کو گھی میں رکھیں گے اور زیادہ اگر آپ اس کو پکائیں گے ایک ٹرک ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو گھی میں رکھیں گے تو وہ سخت ہو جائیں گے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سکس ٹو سیون منٹس میں یہ ہو جائیں گے اور آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور اب دیکھئے کہ جتنے آپ کے بن کا سائز ہو اتنے آپ کباب بنائیے اس حساب سے کہ آپ کے اور بہت زیادہ موٹے بھی نہیں بنانے ہیں بہت زیادہ پتلے بھی نہیں بنانے ہیں بس حساب سے آپ دیکھے جائیے اور اپنی یہاں پر آپ اس کو بناتے جائیے تو یہ ہم بنائیں گے یہ بنانے کے بعد میں ایک ایک کرکی ان کو رکھتی جاؤں گی اور اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے شیلو فرائی نہیں کرنا بلکہ ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈیپ فرائی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیپ فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کی ڈرسنگ کر لینی ہے سب اور بھی ورڈز میں آپ کو آج اس کی جو ڈیکوریشن کروں گی جو پریزنٹیشن کروں گی وہ بہت ہی شاندار اور ڈیفرنٹ قسم کی ہے تو آپ کو دیکھیں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگے گی آئی بلیو آپ کو بہت اچھی لگے گی کیونکہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی ہے آپ نے زیادہ برگرز میں ویسی پریزنٹیشن نہیں لکھی ہوگی اور پریزنٹیشن کے لیے ابھی تو میں آپ کو وہ جسے کھاؤں گی آج جس میں میں نے وہ رنگز بنائے ہیں پوٹیٹو رنگز بنائے ہیں تو وہ پوٹیٹو رنگز جو ہیں وہ بیسکلی اگر آپ بزار سے خریدیں تو آپ کو بہت ہی کوسٹلی پڑ جاتے ہیں اور وہ ایک سٹک بہت ہی مہنگی پڑ جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو گھر پر بنا لیں تو دیکھ اس بیڈی ایزی ٹو میک اور بہت ایزی بن جاتے ہیں تو اب آپ نیکس دیکھیں گے کہ کس طریقے سے میں نے وہ بنائے ہیں اور کس طریقے سے میں ان کو یوز کروں گی اور کس طرح سے ہم ان کو پلیس کریں گے اس پہ برگرز پہ تو آپ کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی میں اس کی ریسپی اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گی پلکہ الگ سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک ایک کر کے کپاب ڈالنا شروع کر دی ہے اور اس کے بعد ہم نے صرف کیا کرنا ہے اس کی پریزنٹیشن کرنی ہے اور پریزنٹیشن کے لیے مجھے ٹیماتر چاہیے کیوکمبر چاہیے لیٹس لیوز چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں مجھے چاہیے یہاں پر کچن کاؤنٹر پر موجود ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس کچھ سوسز ہیں میں پاس ہنی مسترد ہے باربیکیو سوس ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو میو گارلک ہے اور ریڈ جو سوس ہوتی ہے ہماری چیلی گارلک سوس وہ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھا دوں ان پوٹیٹو رنگز کی میں بات کر رہی تھی اس کی ریسپی میں آپ کو نیکس دکھاؤں گی الگ سے لے کے آنگی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بلیو می اور بہت کھانے میں مزے کے ہیں یہ آج اگر میں دکھاتے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی اس لئے میں نے ان کو پیننگ رکھا ہے نیکس ویڈیوز کے لئے تو رمضان و کریم بھی آرہے ہیں آپ ایسی مزے مزے کی ریسپیز انجوئے کیجئے گا تو اب آپ دیکھتے چاہیے یہ پریزنٹیشن میں کیسے کرتی ہوں اور کیا کیا ہم نے یوز کرنا ہے تو اب آپ دیکھتے جائیں انگویڈینز میں نے آپ کو بتا دیئے تو میں کرتی ہوں آج کی اچھی بات کا آغاز تو ویورز آج کی اچھی بات کا جو میں نے آج شروعات کی ہے سٹارٹ کیا ہے وہ بہت ہی ایک مورنفل سٹوری ہے جسے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی ڈیڈز کو دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بڑے کاموں کو ہمارے بڑے بڑے کام جو ہم سوچتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں تو آپ نے سنا او کا نام حارون الرشید حارون الرشید اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا ویورز اور اس کی بیوی کا نام تھا زبیدہ تو زبیدہ خاتون بڑی ہی نیک اور دیندار ملکہ تھا ہمارے بڑے کاموں کو سوچتے ہیں موسیقا اللہ کے سامنے پیش کی گئی تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو نہر اس لیے بنوائی تھی کہ تیرے پاس مال و دولت تھی اور اگر بیت المال نہیں ہوتا تو تم یہ نہر نہیں بنوائے سکتی تھی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے تیری بخشش ہو جائے تو تم نے میرے لیے کون سا ایسا عمل کیا مجھے یہ بتاؤ زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ یہ سن کر میں ڈر گئی میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا کہ اس گھبرات میں اللہ نے میری طرف متوجہ ہو کر سارے عمال میں بس ایک ہی ایسا عمل ہے جو تم نے صرف میرے لیے کیا ہے ایک بار جب تم کو بھوک لگی تھی اور کھانا کھا رہی تھی تو موں میں نوالہ ڈالا تھا آزان کی آواز تیرے کانوں میں پڑی اس وقت تمہارے سر پر دوپٹا نہیں تھا اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرے سر پر دوپٹا نہیں ہے تم نے اپنا نوالہ رکھ دیا ایک سائٹ پر اور دوپٹا لیا سر پر اور میرے نام کی عدب کے لیے اسی وجہ سے میں تمہاری مقصرت کر دی اللہ اکبر ویورز دیکھئے اللہ کی شان کہ اللہ تعالی نے اس کی بخشش اس وجہ سے کر دی کہ جو تم نے تھوڑی سی ڈیلے کی اپنے نفس یہ کہہ رہا تھا کہ میں کھانا کھاؤں اور اس کو اللہ کا خیال آیا کہ اللہ کا نام آ رہا ہے اور میرے سر پر دوپٹا نہیں ہے اور اس نے وہی پر اپنا نوالہ چھوڑ دیا اور جو اس نے ڈیلے کی اپنے نفس کو مارا ہے اور بچے یہ کھا لیں تو آپ دیکھیں کہ میں نے جو اس کی فیسز بنائے ہیں جو ان کے آئیز بنائے ہیں آلیوز کے ساتھ اور ٹیمارچر کا جو پچھلا والا حصہ تھا اس کے ساتھ میں نے اس کا نوز بنا دیا اور ماؤوٹ اس کا جو ہے وہ چکن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کا ایسے لگ دائے جیسے یہ بہت ہی سپیشل ہو تو ویورز اسی کے ساتھ ہی کرتی ہوں آج کی ریسیپی کا اینڈ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ